اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پیزا کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اور موزدار بنتا ہے گھر میں پیزا تو سب کا ہی فیورٹ ہوتا ہے لیکن آپ گھر میں اسے اپنے ٹیسٹ کے مطابق یا جو ٹیسٹ آپ پسند کرتے ہیں اس کے مطابق آپ اسے بنا سکتے ہیں زیادہ چیز ڈال کر بھی اور کم چیز ڈال کر بھی اور آج میں آپ کے ساتھ چیکن دکھا کی ریسپی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے گھر میں چلے آئیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے ون فورتھ کپ لوک وارم جو ہے ہلکا نیم گرم جو ہے پانی لیا ہے اس میں ون ٹی سپون جو ہے وہ چینی ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ایسٹ ڈالیں گے اور ڈال کر اسے سائٹ پر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پان سے چھے منٹ کے لیے اب ہم نے لیا ہے یہاں پر میدہ تین کپ اس میں نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ڈرائی ملک پاورڈر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پر نیڈو ڈال رہی ہوں ساتھ میں اس میں ڈالیں گے اور ایانو یہ اپشنل ہے اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے وہ جو مکسر ایسٹ کا ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس سارے انگریڈینٹس کو ہم مکس کر لیں گے انگریڈینٹس کو مکس کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں جو ہے ایک کپ لوک وارم جو ہے وہ نیم گرم دوڈ ڈالیں گے دوڈ جو ہے وہ نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے نہ زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اگر زیادہ گرم ہوگا تو بھی آپ کا ڈوڈ جو ہے وہ رائز نہیں ہوگا اگر تھنڈا ہوگا تو تو بلکل نہیں ہوگا تو یہ جو ہے نیم گرم ہونا چاہیے اتنا گرم ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اندر فنگر اپنے ڈپ کریں تو یہ آپ کو ہلکا سا گرم لگے اتنا گرم ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پر دوڈ جو ہے اس میں مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اوئل یہاں پر 2 ٹیبل سپون اوئل لیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون ابھی ڈالیں گے اور ایک جو ہے وہ بعد میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے ملا لیں گے ملانے کے بعد ہم کاؤنٹر پر تھوڑا سا اوئل گریس کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم اپنا بیٹر ڈالیں گے یہ جو ہے پیزا ڈو کا سب سے مین سٹیپ ہے آپ نے اسے اچھے سے کرنا ہے جتنے اچھے سے آپ اسے گون دیں گے جتنے اچھے سے نیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا ڈو اچھا رائز ہوگا اور بہت ہی جلدی رائز ہوگا تھوڑا سا جو اوئل ہمارا بچ گیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اوپر اور اسے پان سے چھے منٹ تک اسی طرح سے گونتے ہوئے جو ہے ہم اس کا ڈو تیار کریں گے تھوڑا سا یہ چپکے گا ضرور کیونکہ اس کے اندر ایسٹ ہے اسی کو ہم نے ایکٹیب کرنا ہے اسی طرح سے گونتے ہوئے جب اسے پان سے چھے منٹ کے لیے ہم گون لیں گے تو یہ بلکل بھی نہیں چپکے گا تو اسی طرح سے ہاتھوں کے تیلیوں سے ہم اسے گونتے جائیں گے اور اسے سمودھ کرتے جائیں گے اس سٹیپ کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے اگر یہ سٹیپ ہمارا اچھا ہوگا تو ہمارا ڈو جو ہے وہ بہت اچھے سے رائز ہوگا یہاں دیکھیں اسے میں نے پان سے چھے منٹ کے لیے گون لیا ہے اور یہ تھوڑا چپکنا بھی ہے جو وہ بند ہو گیا ہے اب ہم لیں گے ایک بول اسے اوائل سے گریس کریں گے اوائل سے اسے ضرور گریس کیجے گا کیونکہ جب ڈو رائز ہوگا تو وہ بول کے ساتھ چپکے گا نہیں اور اچھے سے جو ہے وہ رائز ہو سکے گا تو اس کے اندر ڈال دیں گے ہم ڈو کو جو ہم نے گوند کے رکھا تھا اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اوائل گریس کر دیں گے اوائل گریس کرنے کے بعد اسے کور کر کے رکھ دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اگر آپ کا ڈو جو ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے میں رائز ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہو رہا تو آپ اسے دو گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے انف ہے تو یہاں پر میں نے لیا ہے چکن تین سو گرام جو ہے یہاں پر میں نے چکن لیا ہے اس میں تکا مسالہ ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز ڈالیں گے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور دہی ڈال دیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون ساتھ میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ڈال کر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر تو آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے بیس سے پچیس منٹ کے لیے بھی میرینٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو آپ اسے فوراں بھی جو ہے وہ فرائی کر سکتے ہیں یا پکا سکتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں لیا ہے ون ٹیبل سپون اور اس میں ڈال دیں گے چکن اویل جو ہے آپ نے زیادہ نہیں لینا بس ون ٹیبل سپون ہی ڈال لیے گا 300 گرام چکن میں ادروائز اویل جو ہے وہ آپ کے پیزا کے اوپر اوپر تیرنے لگے گا تو اس ون ٹیبل سپون اویل میں چکن کو ہم پکا لیں گے ایک بوائل آنے کے بعد ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے چکن میں جو ہے وہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے جلدی سے ٹینڈر ہو جائے اب یہ دیکھیں یہاں پر چکن جو ہے وہ پک چکا ہے اب ہم اس کے اندر جو پانی ہے اسے اب ہم ڈرائی کریں گے پانی کو اچھے سے ڈرائی کرلیں گے یہاں پر دیکھیں پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو کرلیں گے تھوڑا تھوڑا toда سائڈ پر اب ہم اسے دیں گے کوئلے کا سموکی فلیور یہاں پر ایک فوائل کا پیس رکھا ہے میں نے اس کے اوپر رکھ دیں گے جلا ہوا کوئلہ اس کے اوپر تھوڑا سا اوائل ڈال دیں گے اور اسے کور کر دیں گے جلدی سے 3 سے 4 منٹ کے لیے جب تک کہ اس کے اندر اچھا سا سموکی فلیور آ جائے اور یہاں پر 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اور کوئلے کو ہم اٹا دیں گے اور اس چکن کو ہم اسی طرح سے ڈھک کر رکھ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور یہاں پر 2 جو ہے ہمارا اچھے سے رائز ہو گیا ہے ڈبل سے ٹریپل ہو گیا ہے اس کے اندر جو ائر ہے اس کو ہم نکال دیں گے کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو رول آوٹ کر لیں گے میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لارچ پیزا بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس سے جو ہے میڈیم سائز کے دو پیزا بھی بنا سکتے ہیں لیکن ایک لارچ پیزا کے لیے یہ بالکل صحیح ہے دو تو اب ہم اسے رولنگ پین سے تھوڑا سا رول کر لیں گے یا آپ اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی اسے بڑھا کر سکتے ہیں جس پین میں بھی آپ نے پیزا بنانا ہو اتنا اسے آپ بڑھا کر لیں اور اب ہم ایک پین میں اسے ڈال دیں گے پین میں نے لیا ہے اوون کا اس کے اوپر تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے ڈسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ ڈو ہم ڈال کے اسے اچھے سے پریس کر لیں گے اپنی فنگر کی مدد سے اسے اچھے سے شیپ دے لیں گے پیزا کی جو شیپ ہوتی ہے سائیڈ سے اب ہم لیں گے ایک فوک اس کے ساتھ اس کے اوپر ہولز بنا لیں گے تھوڑے تھوڑے تاکہ اس کے اندر جو ائر ہے وہ زیادہ نہ بھر سکے اور یہ جو نیچے کا جو ڈو ہے وہ زیادہ نہ رائز ہو سکے تو اسی طرح سے ہم اسے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے رائز ہونے کے لیے اب یہاں پر دیکھیں دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کے اوپر کریں گے ٹوپنگ ٹوپنگ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہے پیزا سوس 3 ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ ایک لارچ پیزا کے لیے انف ہوتی ہے تو اب آپ چاہیں تو میری ہومیڈ پیزا سوس کی ریسپی بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا لیکھ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اویلیبل ہے اور اوپر آئی بٹن میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کے لاسٹ میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے موزریلا اور چیڈر چیز یہاں پر میں نے 300 گرام موزریلا اور چیڈر چیز جو ہے وہ مکس کر کے لیے ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی جو ہے وہ پیزا سوس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم چکن کی ایک لیئر لگا لیں گے جتنا بھی ہم نے چکن جو ہے یہاں پر پکا کے یا فرائی کر کے رکھا ہوا ہے یہ سارا اس کے اوپر جا ہے اور چلا جائے گا یہ ایک لارچ پیزا کے لیے انف جو ہے چکن ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے ڈبل لیئر بھی لگا سکتے ہیں چکن کی جتنا آپ پسند کرتے ہوں تو اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے شملا مرچ یہاں پر میں نے ریٹ کلر کی اور گرین کلر کی شملا مرچ یوز کی ہے آپ چاہیں تو کوئی سے بھی کلر کی کر سکتے ہیں اگر شملا مرچ پسند نہیں کرتے تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی پسند کی جو بھی ٹوپنگ آپ پسند کرتے ہوں وہ لگا سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑے سے میں لگا رہی ہوں سلائس میں کٹے ہوئے ٹوماٹر اور تھوڑے سے پیاز اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ڈالیں لیکن اگر آپ پسند کرتے ہیں اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اور اسے لک بھی اچھے لگتی ہے تو آپ چاہیں تو گرین بھی ڈال سکتے ہیں بلیک بھی ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے بعد آپ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اوریانو سا پرنکل کر دیں گے ہاپ ٹی سپون کے قریب اور تھوڑے سے چیلی فلیکس ڈال دیں گے چیلی فلیکس اپشنل ہے اگر آپ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے بیک کر لیں گے 180 ڈگری پر پری ہیٹڈ اوون میں 20 سے 25 منٹ کے لیے یا تب تک جب تک کہ آپ کا جو فیورٹ کلر ہے پیزا کے اوپر نہ آ جائے تو یہ دیکھیں یہاں پر پیزا جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کے کر لیں گے سلائس آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے جتنے مرضی اس کے سلائس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ہومیر تک کا پیزا جو ہے وہ بند کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے اور اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست آ رہی ہے آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی زبردست بنتا ہے اور اس کا ڈو جو ہے اس کا کرسٹ اگر میں آپ کو دکھا سکتوں تو یہ بہت ہی فلفی اور بہت ہی سپونجی بنا ہے اس کا ڈو جو ہے وہ بہت ہی زبردست بنتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہمارا ہومیر پیزا جو ہے وہ بند کر تیار ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت چاہیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ